بیت الحکمہ لیبریری کراچی کی قدیم لیبریریوں میں سے ایک ہے اسے جنوب مشرقی اشیاء کی سب سے بڑی لیبریری مانا جاتا ہے یہ لیبریری انیسو انوانوے میں بنائی گئی اس کا نام مسلمانوں کے تاریخی ورثہ بیت الحکمہ بغداد کے کتب خانے پر رکھا گیا یہ لیبریری ہمتر جنیورسٹی میں ہے ایک وقت تھا جب یہ سندھ کا داخلی دروازہ ہوتا تھا اور اب شارعہ مدینہ تلحکمت کے نام سے جانا جاتا ہے اس لیبریری میں مختلف سبانوں میں چار لاکھ ستتر ہزار دو سو اکھامن کتابیں موجود ہیں انتیس ہزار چھ سو گیارہ رسائل ایک ہزار سے زائد مخطوات تیرہ سو سے زائد موضوعات پر تیس لاکھ پنسٹھ ہزار اخبار تراشے موجود ہیں نیسر شباجات بالمقصوز پاکوہن کے تاریخ کے کتب موجود ہیں اس لیبریری میں قرآن شریف کے مختلف چھ سبانوں میں چار سو ایک اس طرح جمع بھی موجود ہیں ان سب کے علاوہ گرمل کے سکے ایوی کے سیڈز اور سینکڑوں کو دودھ مصنفین کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے موجود ہیں